بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین اور سامین بڑھتے ہیں کہ وائس میسیج کی جانب اور شارٹ اور سمارٹ میسیجز ہونے چاہیے شارٹ اور سمارٹ ہاں جی کیا مسکت ہے دنگر جڑھا پندرہ پلاس دودھ دیندہ ہے ہاں جی انہوں ڈیلی بیس تھے ونڈا جڑھا کار تیار کریے وہ کتنا دینا چاہیے تھے ٹھیک میری جان شارٹ اور سمارٹ اگر سوال ہوگا تو اس کا شارٹ اور سمارٹ ہی جواب ملے گا جلدی ملے گا اگر آپ ایک سوال میں بے شمار چیزیں پوچھیں گے تو وہ اس کا جواب بھی اسی طرح ہی آپ کو ملے گا جس طرح میں نے آپ کو دیا تو بہتر ہے کہ یہ آپ نے بڑا اچھا کیا سوال کہ پندرہ لٹر دودھ دینے والی میں نے ایک نارمل آپ کو ایک پروسیجر بتایا ہوا ہے ایک سیٹ رول ہے ہر تین لٹر پہ ایک کلو ونڈا جو گھر میں بناتے ہیں وہ دیتے ہیں اگر پندرہ لٹر دودھ دینے والی بینس یا گائے ہے تو اس کو پانچ کلو ونڈا وہ اس کو دینا ہوگا باقی رہا اس کو ڈیلی بنیاد پہ گھی اور تیل یہ میں نہیں ریکومنٹ کرتا میں یہ کہتا ہوں کہ سردیوں میں آپ ہفتے میں دو دفعہ گائے اور بینس کو آپ تیل دے دیا کریں ہفتے میں دو دفعہ گائے کو چار سو ایمل اور بینس کو پانچ سو ایمل یعنی آدھا کلو پورا بینس کو اور ساڑھے تین چھٹانک کہیں گے وہ آپ اس کو دے دیا کریں گائے کو ہفتے میں دو دفعہ اور کون سا تیل دینا ہے سردیوں میں وہ تیل کا تیل یا السی کا تیل باقی گوڑ کھلائیں جو مرضی کھلائیں مرنڈے بنا کے کھلائیں سردیاں ہیں جوان دے مرنڈے آپ ویسے بھی گجرخان والے جانتے ہیں یہ ان کو دینے چاہیے سارے چھوٹے بڑے جانوروں کو بلکہ خود بھی کھانے چاہیے ایسیت اچھی ہوتی ہے سردی میں یہ سردی کا مقابلہ کرتے ہیں دعاوں میں یاد رکھیں اور اس پروگرام کا اختتام ایک حدیث مبارک پر کرتا ہوں اللہ اکبر کبیر اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم علیہ اللہ تعالی نے فرمایا میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے وہ چیزیں تیار کی ہیں جن کو نہ کسی آنکھ نے دیکھا ہے نہ کسی کان نے سنا ہے اور نہ کسی انسان کے دل میں ان کا خیال گزرا ہے یہ میں عنوان ہے جنت اور اس کی نعمتیں تو یہ میں بخاری سے حدیث کوٹ کر رہا ہوں یہ الفاظ پیارے الفاظ ہمارے پیارے نبی عزت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں دعاوں میں یاد رکھیں فیما اللہ دعاوں میں یاد رکھیں فیما اللہ موسیقی